بارہ نمبر چوبیس سورة زمر آیت نمبر اکتالیس آیت نمبر بیالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفل انفس حین موتها والتی لم تمت فی منامیها فیمسک اللہ قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ الى اجل مسمع این فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون ام اتخذوا من دون اللہ شفاعا قل ابلو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعة جميعا له ملک السماوات والارض ثم إليه ترجعون اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے جن کو بھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کیلئے چھوڑ دیتا ہے یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں کیا خوصورت بات ہے اللہ نے فرمایا جو بات بیان کی کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بھی روحوں کو قبض کر لیتا ہے قبض کرنے کے بعد پھر جس کی روحوں کو چاہتا ہے واپس چھوڑ دیتا ہے جس کی روحوں کو چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے یہ انسان سوچتے ہیں کہ ہم مریں گے کیسے مرنے کے بعد کیسے اللہ ہماری روح قبض کر لے گا اس کا سادہ سا نمونہ ہماری نیند ہے بالکل آسان سا کہ نیند کی حالت میں ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ اللہ ہماری روح قبض کر لیتا ہے نیم روح قبض کرتا ہے پوری طرح قبض نہیں کرتا پھر اس قبض کی ہوئی روح کو اللہ چاہتا ہے تو پورے قبض کر لیتا ہے آدمی نیند میں جاتا ہے پھر ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے ایسے کئی لوگ سوئے اور پھر اٹھے ہی نہیں اور عموماً سو جاتے ہیں پھر اٹھ آتے ہیں اللہ روح واپس لوٹا دیتا ہے یہ ہے اس آیت کا مضمون اب ہم دیکھتے ہیں جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے وہ بالکل ایک لحاظ سے مرے ہوئے انسان کی طرح ہی ہوتا ہے مرے ہوئے انسان کے قریب بیٹھ کر باتیں کرو اس کو کچھ بتا نہیں مرے ہوئے انسان کے قریب آدمی اس کے جسم کو ہاتھ لگائے اس کو کوئی بتا نہیں یہی نیند والے آدمی کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے قریب باتیں کرو اس کو کچھ پتا نہیں اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤ اس کو کچھ پتا نہیں یہ روح اللہ نے نکالی ہوتی ہے یہ اللہ سمجھاتا ہے کہ میں روحیں ایسے نکال لیتا ہوں یہ ایک ہواسہ میں جاگی دوسری مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے اس کو راحت بھی ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے اگر تو وہ نیک ہے تو اس کو راحت ہوتی ہے وہاں ہمارا قیدہ ہے اور اگر وہ گناہگار ہے تو اس کو وہاں عذاب ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسے ہے کہ میت کو دفعہ نہیں کیا تاکہ قبر میں نہ جائے عذاب نہ ہو یہ تو بالکل نادانی ہے اللہ اسی میت کو جو قبر میں نہیں ڈالی گئی وہیں راحت اور عذاب پہنچانے پر قادر ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں نا جی ہم قبر میں جائیں گے تو عذاب ہوگا اگر عذاب سے بچنا ہو تو قبر میں میت کو دفعہ نہیں نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا پھر تو ہندو کے مزے ہو گئے وہ نیرہ جلائی دیتے ہیں جو آدمی ایسا تھا کہ اس کو جانور کھا گئے یا جہاد میں کرش ہو کے بالکل ہی نیچے ٹکڑے ٹکڑے ریدہ ریدہ ہو کے راک بن گیا اس کو تو پھر کوئی عذاب نہیں کوئی قبر نہیں آپ اس میں بھیجے گی کوئی پسلیوں میں پسلیاں نہیں گسیں گی اللہ ہر حالت میں ہر جگہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اللہ اس پورے جسم کو قبر میں سونے کے بعد پسلیوں میں پسلیاں گزارنے کی تکلیف دے سکتا ہے وہ رب باہر پڑی ہوئی میت کو بھی عذاب دے سکتا ہے حتیٰ کہ ذرات ہو جانے کے بعد بھی دے سکتا ہے اور جب قبر میں جاتے ہیں تو وہاں کونسا حقیقی طور پر قبر مل رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ میت کو قبر میں رکھا ہم باہر ہے پھر قبر آپس میں ایسے مل گئی پھر اس کی پسلیاں پسلیوں میں چلی گئی ایسے تو نہیں ہوتا آپ تو جدید سسٹرم آگئے ہیں اندر کیمرہ لگا کے دیکھ لیں دفن کرنے کے بعد اندر کیمرہ لگا دیں باہر سے اسے سکرین پر دیکھتے رہیں تو میت ویسے ہی پڑی رہتی ہے کوئی پسلی میں پسلی نہیں جاتی تو جبکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ پسلیوں میں پسلیاں گستی ہیں حدیثوں میں آیا ہے کہ قبر آپس میں ملتی ہے حدیثوں میں آیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اٹھا کر بٹھاتے بٹھاتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے فیعتیہ مالکان فیجلسانی حدیث میں ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں آ کر اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں پھر ان سے سوال کرتے ہیں اگر نیک ہوتا ہے تو قبر کو حتی مدہ بسر اس کی منتحے نظر تک اس کی قبر کو کھلی کر دیا جاتا ہے اگر وہ گناہ گار ہوتا ہے تو قبر ملتی ہے حتی تختلف فیہ اضلاؤہ یا تک اس کی پسلیاں ایسے ہی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہیں پھر اس کے اوپر یقید لہو تنین پھر اس کے اوپر ایک ازدہہ مسلط کیا جاتا ہے اگر وہ پھونک مار دے اس روح زمین پر تو قیامت تک اس میں گھاس نہ اگے اس کی پھونک میں ایسی زہر ہوتی ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن قبر میں کیمرہ لگا دو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب آلمِ ارواح میں ہوتا ہے آلمِ برزخ یہ سب آلمِ برزخ میں ہوتا ہے یعنی یہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے جو اللہ قبر میں سلانے کے بعد سب کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ باہر پڑے ہوئے بدن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور چونکہ اللہ سب کچھ پہ قادر ہے جو اللہ باہر پڑے ہوئے بدن کے ساتھ یہ کر سکتا ہے وہ اللہ اس بدن کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد ٹکڑوں میں بھی وہ تکلیف پیدا کر سکتا ہے بدن میں ہوتی ہے پھر اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو اللہ ان ٹکڑوں میں وہ تکلیف پیدا کر سکتا ہے جو سالم بدن کے پسلیوں کے ملنے سے ہوتی ہے وہ اللہ ٹکڑوں کی وجہ ذرات میں بھی کر سکتا ہے راکھ کے ذرات بن گئے اللہ ان میں بھی وہ تکلیف پیدا کر سکتا ہے اسی لئے تو اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرَ ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے یہ میں ارز کر رہا تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے راحت ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں دکھائی دیتی کہ کہاں راحت ہے کہاں تکلیف ہے عقیدہ یہ مارا کہ قبر میں انسان رکھا ہوتا ہے تو راحت بھی دیکھتا ہے گناہگار ہو تو تکلیف بھی دیکھتا ہے اس کی ایک مثال یہ آیت ہے اللہ قرماتا ہے کہ تم سو جاتے ہو تو میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہوں نید میں اور پھر بعدوں کی پکی قبض کر لیتا ہوں جہاں میں نے اس میں یہ نکتہ ارز کیا کہ سویا ہو آدمی مرہ ہو آدمی کی طرح اس لحاظے کہ قریب باتیں کرو اس کو پتا نہیں چلتا اس کے بدن پر ہاتھ لگا اس کو پتا نہیں چلتا اس کیا برعکس دیکھیں جو سویا ہو آدمی ہوتا ہے وہ بعض دفعہ راحت محسوس کر رہا ہوتا ہے خواب دیکھ کر لیکن باہر والے کو پتا نہیں ہوتا وہ باغات میں پھر رہا ہوتا ہے وہ خوشیاں دیکھ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی خوشی کا اثر چہرے پر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے سویا ہو آدمی کا اسی طرح اگر سویا ہو آدمی ڈر رہا ہو باہر والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر یہ کونسا ڈرونہ خواب دیکھ رہا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے اس ڈرونے خواب کا اثر اس کے چہرے پر بھی ہو رہا ہوتا ہے محسوس ہو رہا تھا جب اٹھتے تو ایک دم گھبرائے ہو ہوتا ہے پسینہ آیا ہوتا ہے ماتھے کے اوپر یہ اس کو سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا اس کو تکلیف ہو رہی ہے خواب میں بوجھ ہو رہا ہے خوف آیا ہوا ہے اسے ہمیں نہیں پتا لیکن واقعتا خوف ہوتا ہے اس کے علامت یہ ہے جب اٹھتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہوتی خوف میں ہوتا ہے جب اٹھتا ہے تو ماتھے پہ پسینہ ہوتا ہے معلوم ہوا کہ واقعی خوف تھا واقعی ڈر تھا واقعی تکلیف میں وہ تھا ساتھ سوئے ہوئے آدمی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا بلکل اسی طرح مرنے کے بعد میت جو ہمارے ایسے مردہ جسم بڑا ہوتا ہے اس کو بھی قبر میں پہنچنے کے بعد یا قبر میں پہنچنے سے پہلے راحت اور عذاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تو یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ میرا رب موت کے بعد راحت بھی دیتا ہے عذاب بھی دیتا ہے اور میت اس کو معسوس بھی کرتی ہے جیسے چھوٹی موت یعنی نیند کے بعد اللہ انسان کو راحت بھی دیتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے تکلیف بھی دیتا ہے خوشی بھی دیتا ہے اس لیے مرنے کے بعد کی راحت اور عذاب برحق ہے تو چونکہ کئی لوگ سوتے ہیں پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں اس پر ایک حدیث ہے جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے اس کے الفاظ کوئی ساتھی یاد دلا دیں میں گروپ میں بھیج دوں گا کال بھی میں نے ارز کیا تھا کہ دعاوں کی کتاب میں بھیج دوں گا پھر ایک ساتھی نے مجھے یاد دلایا اور میں نے بھیج دی تھی کہ وہ جو آج میں نے کتاب بھیجی ہے نا مناجات مقبول اس کے ساتھ حصے ہیں جن کے اتبار سے تقسیم ہیں ہفتے والے دن اتنے صفحے اتبار والے دن اتنے صفحے لکھا ہوئے ہفتہ اتبار پیر اس کو نہ معمول بنا لیں ہفتے والے دن وہ صفحے پڑھ لیا کریں چند صفحے ہیں وہ چھ سات منٹ میں پورے ہو جاتے ہیں اتبار والے دن اتبار کے صفحے پڑھ لیا کریں پیر والے دن پیر کے صفحے یہ سب وہ دعائیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں اور ان کی بڑی برقات ہیں بڑی برقات ہیں اگر آپ ان کا ترجمہ سمجھ کر پڑھیں وہ ترجمہ والی ہے ترجمہ کے غور کے ساتھ پڑھیں تو آپ اس کی قوت محسوس ہوگی کہ کیا کمال کی دعائیں ہیں ان میں یہ دعائیں ہیں کہ یا اللہ میرے بڑھاپے میں میری روزی کو زیادہ کرنا اتنی باریک بینی کی دعائیں ہیں یا اللہ بڑھاپے میں میری روزی زیادہ کر دینا یا اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو میرے اوپر وبال بن جائے ایسا مال نہ دینا میرے لئے مسئیبت بن جائے یا اللہ اسے بچانا کہ میرے اوپر دیوار گر جائے میں مر جاؤں یا اللہ اسے بچانا کہ میں جل کے مر جاؤں یا اللہ اسے بچانا کہ میں ڈوب کے مر جاؤں اس طرح کی کئی دعائیں ہیں یا اللہ اسے بچانا کہ میں اچانک موت کے اندر گرفتار ہو جاؤں موت کا شکار ہو جاؤں یا اللہ اسے بچانا مجھے یہ بہت قیمتی قیمتی اس میں دعائیں ہیں دنیا کی بھی آخرت کی بھی اس میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ جو میں نے کرتوت کیے ان کے شر سے مجھے بچانا اور جو میں نے نہیں کیے ان کے شر سے بھی بچانا بعض ماں بے قصور آدمی بھی مارا جاتے ہیں قصور کوئی نہیں ہوتا تو بہت لا جواب دعائیں ہیں اس میں تو وہ آپ ایک دن میں ایک منزل اس کی پڑھ لیا کریں سات منزلیں بنی ہوئی ہیں سات دنوں مکمل کچھ اللہ سے بھی لو لگانا چاہیے سارا پیسہ دنیا عیش و عشرت مال و مطا دوستیاں ہوتلنگ بیٹھنا گف شب اخبار بینی موبیل بینی یہی سب کچھ نہیں ہے اور بھی کوئی زندگی ہے اللہ سے لو لگ جاتی ہے پھر انسان پریشان نہیں ہوتا جب اللہ سے لو لگ جاتی ہے پھر انسان پریشان نہیں ہوتا پھر اس کو ڈر نہیں سوار ہوتے ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا میرے ساتھ کیا ہوگا تو نے جو اللہ سے لو لگائی تو خوف زوال کیسا کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا وہ اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے ہم کیوں گھبرائیں گے اللہ سے لو لگانے کی یہ طریقیں ہیں کہ تلاوت کی جائے دعائیں مانگی جائیں یہ دعاؤں کی کتابیں مراجاتیں مقبول اسی طرح میں آپ کو پتھر پہ لکیر پتھر میں لکیر بتاؤں دنیا اور آخرت کی خوشحالی اگر چاہیے زوال خوف چاہیے ٹینشن فری زندگی چاہیے میں جذباتی خطابانہ بات نہیں کر رہا میں آپ کو زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں اگر دنیا کی خوشحالیاں راحتیں سکون ٹینشن فری پر سکون بائت منان زندگی چاہیے غربت کی کوئی پریشانی نہیں تکلیف کی کوئی پریشانی نہیں بیماری کی کوئی پریشانی نہیں ایک اچھی زندگی چاہیے اور آخرت میں بھی ایک اچھی زندگی چاہیے تو میرے رب کی مجھے قسم آپ یہ اصول اپنا لیں اللہ آپ کو یہ سب کچھ دے گا جو میں نے آپ کو بھی بتایا انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی بہت خوشحال ہو جائے گی آپ ایک نئی زندگی جینا شروع کر دیں گے آپ کو موت کا ڈر نہیں ہوگا آپ کو غربت کا ڈر نہیں ہوگا آپ کو ذلت کا ڈر نہیں ہوگا آپ کو پریشانیوں کا ڈر نہیں ہوگا آخرت کا ڈر نہیں ہوگا دنیا میں بھی اچھا ملے گا آخرت میں بھی وہ ایک ہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرا کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو یہ جذباتی بات نہیں ہے یہ خطابانہ باتیں نہیں ہیں یہ زندگی کا حاصل ہے کہ میرا کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو میرا جینا مرنا اللہ کے لئے ہو کے رہ جائے میں جو کام کروں وہ ایسا ہو کہ میرا رب اس سے راضی ہو بس میں اپنی رب کی ناراضی والا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا پھر اللہ آپ کو زندگی دے گا پھر سارے خوف اتر جائیں گے اس کو کہتے ہیں اللہ سے لو لگانا کہ اس کی تو اللہ سے لو لگی ہے یہ ہر فیصلے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض جس طرح اللہ راضی ہے یہ اپنی زندگی کے فیصلے ویسے کرتا ہے خریدنا ہے بیچنا ہے بولنا ہے نہیں بولنا ہے کسی کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا ہے جفا کرنی ہے وفا کرنی ہے کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے اس کی ساری جڑ بنیاد اللہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے میرا مولا تو کیا چاہتا ہے جو تُو چاہتا ہے میں حاضر ہوں یہ ہے وہ جس نے اللہ سے لو لگائی ہے تُو نے جو اللہ سے لو لگائی تو خوف زوال کیسا پھر یہ زوال کے خوف نہیں ہوں گے کہ مال زیل نہ ہو جائے صحت زیل نہ ہو جائے پتہ نہیں کیا نہ ہو جائے پھر خوف اتر جائے کرتے ہیں کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا سب کچھ ہوئی ہے اسی کے ساتھ سوئی جڑی رہے رحیم بھی ہے وہ راہم بھی اس کا عطا بھی اس کی کرم بھی اس کا یہ تیری شہرت یعزت تو اس میں تیرا کمال کیسا جو آہٹو کی زبان بھی سمجھے عیاء بھی سمجھے نیہاں بھی سمجھے جو جیت اس کے کرم سے ہے تو ہارنے کا ملال کیسا اب اللہ سے جڑ گئے تو پھر کیا ہمیں ملال ہیں کیا خوف زوال ہیں پھر ہم اللہ کے جو ہو گئے پھر وہ جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں پھر آدمی جیلوں میں رہ کر بھی پر سکون ہوتا ہے پھر غربتوں میں رہ کر بھی بادشاہت ہوتا ہے بادشاہت کا سکون ہوتا ہے اس کے پھر ایک عجیب زندگی ملتی ہے پھر مو سے نہیں ڈرتا دنیا میں پریشان نہیں ہوتا اللہ سے لو لگ جائے اللہ سے لو لگ جائے اور وہ ہے اس کی ناراضی کا کوئی کام نہ کریں این جذبات کے عروج کے وقت انسان کا دامن اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑے غصہ عروج پہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے جوانی کے جذبات عروج پہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے مال کا نشع عروج پہ ہے لیکن ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے جو چیز جو کر گزرے ہم اللہ کی رضا پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے جس دن یہ زندگی آگئی اس دن جینا شروع ہوگا اس سے پہلے تو ہم نے جینا سیکھا ہی نہیں یہ ہماری زندگی کا خلاصہ اس کے لئے اللہ سے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں وہ میں جو کہا کرتا ہوں ایک گھنٹہ نکالا کرو بھج ایک گھنٹہ نکالا کرو دس منٹ تلاوت کے یہ چھوٹی باتیں ہیں دس منٹ تلاوت کے دس منٹ مناجات مقبول کے دس منٹ لا الہ الا اللہ کے ذکر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد پھر بیس منٹ دعا کے یہ آپ کا پچاس منٹ ہو جاتا ہے اور دس پندرہ منٹ تین تسبیحات کے تیسرا کلمہ دروش شریف استغفر یہ گھنٹہ ایک گھنٹہ دس منٹ آمال کے ہوں تحجد کے نفل اس کے علاوہ ہیں یہ شروع کر دیں اس بیس منٹ میں رونے شروع کر دیں اللہ دنیا کے سارے رونے دھو دے گا اللہ کے آگے رونا شروع کر دیں اللہ دنیا کے سارے رونے دھو دے گا ہم اس کے آگے نہیں روتے اس کے آگے نہیں بیٹھتے اس کے آگے قرآن نہیں پڑھتے مناجاتے مقبول نہیں پڑھتے دعایں نہیں مانگتے لا الہ الا اللہ اس کے آگے نہیں بیٹھ کے کرتے اس کو ٹائم نہیں دیتے پھر ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں پھر عجب سی زندگی ہوتی تو ہم نے اللہ کو حاصل کرنا ہے اللہ کو حاصل کرنا ہے اور اللہ حاصل ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا میری زندگی کا حاصل میری حیات کا خلاصہ تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا یہی عاشقوں کا شیوہ یہی عاشقوں کی عادت کبھی گریہ و بقاہ ہے کبھی آنہیں سرد بھرنا یہی عشق کی علامت یہی عشق کی زمانت کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری روح سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا مجھے کیا خبر تھی تیرے درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا یہ تیری رضا پہ جینا یہ تیری رضا پہ مرنا میری عبدیت پہ ہے یارب یہ تیرا فضل کرنا یہ اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اخطر اسے آگیا ہے جینا اسے آگیا ہے مرنا معلومتہ کا حصول مقصود زندگی نہیں ہے اللہ کی رضا کا حصول عشق الہی کا حصول اللہ سے لو لگانا یہی مقصود زندگی ہے تو میرے عزیز بھائیو تو میں عرض کر رہا تھا اللہ سے لو لگانے سے سب کچھ ہوتا ہے باہ چلی گئی تھی کبر کی طرف کہ کبر کے گیا ہوا انسان وہ محسوس کرتا ہے تکلیف کو راحت کو ہمیں نظر نہیں آتا بلکل اسی طرح جہاں سے بات اٹھی تھی کہ سویا ہوا انسان بھی بلکل ایسے ہی محسوس کرتا ہے راحت کو اور تکلیف کو قریب بیٹھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا جیسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایسے اللہ فرماتا ہے یہ بھی سمجھ لو کہ مردے کو بھی تکلیف و راحت ہوتی ہے مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو میں بات جو کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا ایک حدیث ہے وہ حدیث مجھے یاد نہیں ہے میں کال آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا جہاں سے بات پھر دوسری طرف سلی گئی کہ جو آدمی سوتے ہوئے وہ دعا پڑھ لے مسلم کی حدیث ہے جو آدمی سوتے ہوئے وہ دعا پڑھ لے اگر اس کا خاتمہ ہو گیا پھر نہ اٹھ سکا نید میں چلا گیا ہمیشہ کی نید سو گیا اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر قرار دے گا وہ اچھی موت مر کے گیا ہے اگر وہ نہ مرا اور وہ نید سے اٹھ آیا تو اللہ تعالیٰ اٹھنے کے بعد اس کی زندگی جہاں چل رہی ہوگی جو اس نے اٹھنے کے بعد کرنا ہوگا اللہ اس میں اپنی طرف سے خیر شامل فرما دے گا اگلی نید تک پھر سونے سے پہلے وہ کالمات پڑھ لے اگر اس نید سے پھر نہ اٹھ سکا اللہ اس کا خاتمہ اچھا کرے گا اگر اٹھ آیا اللہ کی رحمت اور خیروں کو ساتھ لے کر دن گزارے گا اس کی موت اور جینہ دونوں کی اللہ زمانت لے لیتا ہے وہ چند الفاظ ہیں وہ یاد کیتے ہیں میں نے پھر مجھے بھول گئے بھول ایسی لیے گا ہے کہ عمل نہیں ہے اگر وہ میرے عمل میں آ جاتے تو مجھے نہ بھولتے ہو انشاءاللہ آج میں نیت کرتا ہوں کہ ان کو یاد بھی کروں گا پھر ان پر عمل بھی کروں گا سونے سے پہلے ان کو پڑھوں گا تو پھر انشاءاللہ نہیں بھولیں گے تو ایک ساتھی مجھے یاد دلا دے انشاءاللہ میں گروپ میں بھیج دوں گا ہم انشاءاللہ ان الفاظ کو سونے سے پہلے پڑھیں گے پھر ہماری موت کا بھی اللہ والا بننا ہی سب کچھ ہے مال والا اہدے والا شہرت والا عزت والا نام و نمود والا بننا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ والا بننا کامیابی ہے اللہ مجھے بھی سمجھ دے اس کی